اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فرسٹ یئر ایٹ ہارو کے کوسٹنز اینڈ آنسر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں جو آپ کی پیپر میں اس لیسن کے حوالے سے آ سکتے ہیں اور آپ نے کس طرح سے ان کے آنسر دینے ہیں یہاں ہمارے پاس فرسٹ کسٹن ہے چرچل یہ کہتا ہے ہمیں کہ آخر ایگزیمینر ایسا سوال کیوں پوچھتا ہے جو سٹوڈنٹ کو آتا ہی نہیں ہے اور وہ سوال ایگزیمینر نہیں پوچھتا جو سٹوڈنٹ کو آتا ہے تو کیا میری یہ شکایت صحیح ہے آپ کی کیا خیال ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال آتے ہیں وہ پیپر میں نہیں آ رہے ہوتے اور جو آپ کو نہیں آتے وہ ہی آتے ہیں کیا یہ ٹھیک بات ہے تو یہ کسٹن اگر آپ کو آیا تو کیا لکھا ہوگا اس طرح سے چرچل سیز دیٹ دا ایگزیمینر آسکڈ دا کسٹن ویچھ ہی کود نوٹ آنسر اینڈ نوٹ دوز ویچھ ہی کین اس جیسٹا کمپلینٹ آپ نے پھر اس کا جواب کیا لکھنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایگزیمینر وہ سوال پوچھتا ہے جس کا وہ جواب دے ہی نہیں پاتا اور جس کے جواب اسے آتے ہیں وہ والا کسٹن کرتا ہی نہیں ہے تو کیا میری یہ شکایت ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے اس کا آنسر کسی حد تک یہ شکایت سچی ہے لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے یہ جو شکایت ہے یہ کنت ذہن طالب علموں کی ہے تا ہارڈ ورکنگ جو مہنتی طالب علم ہوتے ہیں وہ اس طرح کی شکایت نہیں کرتے ہارڈ ورکنگ کا آنسر وہ جواب دے سکتے ہیں کسی بھی سوال کا جو کہ ان کے پیپر میں ان سے پوچھا جائے جو ہمیں آ سکتا ہے وہ چرچل کے اپنے بارے میں ہی ہے یہ ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ آخر کیوں وہ چرچل جو ہے امتحانات میں بہت اچھے نمبر نہیں لے سکتا تھا یا اچھی کارگردگی نہیں دکھا سکتا تھا تو یہ اس لیے تھا کیونکہ چرچل کو جو سبجیکس پسند تھے لائک تھے جس طرح ایسے رائٹنگ اور پویٹری ان پر پیپر نہیں آتا تھا اور جو سبجیکس دس لائک تھے لائک لیٹین این میٹمیٹکس گریکس جو انہیں پسند نہیں تھے اس پر ان سے پیپر لیا جاتا تھا تو یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ امتحان میں اچھی کارگردگی نہیں دکھا سکتے تھے اور یہ کوسٹن آپ کو کس طرح سے آ سکتا ہے لکھا ہوگا why did not چرچل do well do well کے اچھا نہیں کر پاتے تھے ان اگزیمنیشن اپنے امتحانات میں answers ہم نے اس کا کس طرح سے دینا ہے he liked poetry and essay writing وہ شاعری کے مذہب مون کو پسند کرتے تھے and essay writing کو پسند کرتے تھے but the examiner were interested in latin and mathematics لیکن جو ممتحن تھا وہ لاتینی زبان اور ریاضی کے پرچہ لینے میں دلچسپی رکھتا تھا he did not know the answer of the question اس لئے ان کو یہ ریاضی کے اور لیٹن کے پیپر کے سوالات کے جوابات ہی نہیں آتے تھے so لہٰذا اس لئے he could not do well in the examination وہ امتحان میں اچھا نہیں کر پاتے تھے صرف in reasons کی وجہ سے question number 3 جو اس lesson کے according ہمارے پیپر میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے چرچل نے اپنا لیٹن پیپر اٹیمٹ کیا تھا کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بلکل بلینک پیپر وہاں پر دے آئے تھے بلکل خالی پیپر تھا جس پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا except اپنے name یا question number 1 کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا تھا تو یہ question ہمیں کس طرح سے آ سکتا ہے how did he do he سے مراد یہاں رائٹر ہے do his latin paper کس طرح سے انہوں نے اپنا لاتینی پرچہ attempt کیا تھا answer ہم نے اس کا کس طرح سے لکھنا ہے he did his latin paper badly انہوں نے اپنا لاتینی زبان کا پرچہ بہت ہی برے طریقے سے کیا he just wrote his name انہوں نے کیا لکھا صرف اس کے اوپر اپنا نام لکھا question 1 صرف اس طرح سے لکھا کہ پہلا سوال ہے یہ وہ لکھا and after much reflection put a bracket around it thus like this کہ بہت ہی زیادہ سوچ پچار کے بعد بہت دیر کے بعد put a bracket کہ ایک bracket ڈال دیا جس طرح number 1 کے گرد ہم یہ bracket ڈال دیتے ہیں یہ انہوں نے ڈال دیا then اس کے بعد unnoundly he put a blot and many smudge on the paper پھر کیا ہوا کہ وہاں پر کچھ ان سے انک کے داگ دھبے لگ گئے اور کچھ دھندلاہت سے ان کے پیپر میں آ گئی بس اس طرح سے انہوں نے اپنا لاتینی زبان کا پرچہ attempt کیا تھا اور اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا نہ ہی اسے صحیح طرح سے اس کا answer دے پائے تھے کسی بھی question کا وہاں پر وہ next question جو ہمیں آ سکتا ہے پیپر میں وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تین سال جو ہاروں میں گزارے تھے تو what good did his کس طرح سے ان کے بہترین یا اچھے گزرے تھے وہ سال اور کیا فائدہ انہیں حاصل ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر انہیں انگلیش پڑھائی جاتی تھی جو کہ بعد میں انگلیش ان کی native language تھی اور بہت زیادہ ایک دم سے انگلیش بہت زیادہ valuable ہو گئی اور اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا ان کی practical life میں اس لئے انہیں یہ جو دونے اب تین سال گزارے تھے اس کا انہیں بہت فائدہ ہوا اب question ہمیں کس طرح سے پوچھیں گے what good did his three years stay at Haro do him کہ تین سال جو انہوں نے وہاں پر گزارے تو کیا یہ ان کے لئے اچھی چیز ثابت ہوئی ہم نے answer اس کا کس طرح سے لکھنا ہے his three stay at Haro was very important for Churchill یہ ان کے لئے بہت اہمیت کے حامل تھے چرچل کے لئے here یعنی کہ یہاں ان تین سالوں میں he learnt the basic rules of English یہاں انہوں نے انگریزی زبان کے جو بنیادی قوائد تھے وہ سیکھے this knowledge proved very useful یہ علم کون سا علم انگریز کے جو رولز تھے grammar تھی وہ سیکھنے کا علم یہ ثابت ہوا very useful بہت ہی فائدہ مند for him ان کے لئے in future مستقبل میں to earn his livelihood اپنی زندگی گزارنے کے لئے and a promising carrier اور بہت ہی شاندار مستقبل ان کے لئے روشن مستقبل کے طور پر یہ language ان کے لئے prove ہوئی ثابت ہوئی اگلا question جو ہمیں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر انگریزی تو پڑھ لی اب تین سالوں میں تو یہ کس طرح سے یہ جو انگریزی کا علم ہے یہ ان کے لئے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہترین ثابت ہوا کہ انہوں نے جو ہے ان کی practical life میں انگلیش لینگویج بہت کام آئی اور انہیں اپنی practical life میں بالکل بھی کوئی بھی difficulty نہیں ہوئی اور وہ بہت ہی کامیاب سیاستدان بھی بنے اور دو دفعہ یہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر بھی بن چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے سمری میں ان کے introduction میں بتایا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ یہ ان کو انگلیش لینگویج پہ فل عبور حاصل ہو گیا تھا تو کسچن ہمیں یہ کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں ان سالوں کے بعد انگلیش کا جو علم ہے کہ ان کے لئے بہت اچھا پروف و ثابت ہوا آنسر ہم نے اس کا کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے ان آفٹر ایئرز کئی سالوں کے بعد انگلیش کا جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا ہاروں میں وہ بہت ہی ان کے لئے فائدہ منت ثابت ہوا خاص طور پر ان کی عملی زندگی میں کیونکہ یہ ان کی قومی زبان تھی ان کو اپنی روزانہ کی زندگی میں بلکل بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا دیلی کی زندگی کے معاملوں میں وہ بن گئے سکسیس فل پولیٹیشن بہت ہی کامیاب پولیٹیشن کہتے ہیں سائنس دان اس وجہ سے وہ بہت کامیاب سائنس دان بھی بنے نیکسٹ قویسچن ہمیں آ سکتا ہے مسٹر ویلڈن مسٹر ویلڈن کے بارے میں کہ مسٹر ویلڈن کون تھے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسٹر ویلڈن جو ہاروں کے اس ٹائم ہیڈ تھے پرنسپل تھے اور یہ وہی تھے پرنسپل جنہوں نے چرچل کو ایڈمیشن دیا تھا ہاروں میں اور انہوں نے چرچل کے اندر چھپی ہوئی جو ہیڈن کوالیٹیز تھی ان کو دیکھا تھا تو یہ آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے ہم کس طرح سے اٹیمٹ کریں گے مسٹر ویلڈن ہیڈ آف ہاروں ہیڈ ہاروں سکول کے اس طرح وہ ہیڈ تھے پرنسپل تھے وہ بہت ہی ذہین آدمی تھے انہوں نے جج کے اندازہ لگا لیا چرچل کے اندر چھپی ہوئی ہیڈن جو چھپی ہوئی ان کی خوبیاں تھی صلاحیتی تھی ان کا اندازہ انہوں نے لگا لیا تھا اور انہیں داخلے کی گرانٹی پرمیشن دے دی چرچل ان کی بہت زیادہ ریگارڈ عزت کرتا تھا ریسپیکٹ کرتا تھا ان کی اپنے پرنسپل کی اس لیے اور لاسٹ پرسچن ہمیں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے سمرویل کون تھے اور یہ جو تھے آپ کو یاد ہوگا کہ چرچل کے انگلیش ٹیچر تھے اور ان کا تھوڑا سا میتھٹ کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انگلیش پڑھاتے تھے یا سکھاتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہ مخلیف کلر کی پڑھانے کے لیے اس طرح سے وہ یوز کر کے ڈیفرنٹ انک بچوں کو فرق بتاتے تھے اس کا ورپ کا اور ناؤن کا اور ان کا اپنا ہی ایک طریقہ ہوتا تھا یہ پڑھانے کا کوسچن ہمیں کس طرح سے آ سکتا ہے مسٹر سمرویل مسٹر سمرویل کون تھے اور انہوں نے کس طرح سے وہ انگریزی پڑھائی تو آنسر ہم نے اس کا کس طرح سے لکھنا ہے مسٹر سمرویل وہ بہت ہی شاندار تیچر تھے انگلیش سبجیکٹ کے ہارو میں ہارو سکول میں ان کا انگریزی پڑھانے کا ایک اپنا ہی طریقہ تھا وہ انگلیش پڑھاتے تھے لال لیلی کالی اور سبز رنگ کی جو انکھ ہے اس سے یوز کر کے اس کا استعمال کر کے مختلف رنگوں کی سیاہی استعمال کر کے وہ انگلیش سٹوڈنٹس کو سکھاتے تھے اس طرح سے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے انگریزی ذہنشی ہو جاتی تھی اور ان کو ورب ایڈ ورب ناؤن پر ناؤن ہر چیز کا فرق سمجھ آ جاتا تھا یہ تھے فرسٹ ایر ایٹ ہیرو کے امپورٹنٹ کوسچنز اور یہ میں نے بہت ایزی ورڈنگ میں آپ کے لئے کنورٹ کیے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے اٹیمٹ کریں گے تو انشاءاللہ پیپر میں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا آنسر کر پائیں گے